تو دوستو آج جو ہے وہ سپتمبر کی پانچ تاریخ ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بہت ہی خوبصورت سے اس پلانٹ کے بارے میں اس کو پرپل ہرٹ بولتے ہیں اس پر دیکھیں اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے سے پرپلیش پنگ کلر میں جو فلارز ہیں وہ کھل کر نگلتے ہیں اور ساری کی ساری اس پودے کی جو پتی ہیں وہ پیور پرپل کلر میں رہتی ہیں تو دیکھنے میں اپنے آپ میں ہی بہت ہی خوبصورت سا ایک یہ پلانٹ ہے اور بہت ایزی ٹو گرو ایزی ٹو منٹین یہ پلانٹ ہے اور کہہ سکتا ہوں کہ لگ بھگ سبھی گارڈنرز کا بہت ہی ایک یہ فیوریٹ پلانٹ بھی ہے پرپل ہرٹ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں سبھی جو پودے آپ کو لگ بھگ دکھائی دیتے ہیں وہ گرین کلر کی پتیوں کو لیے ہوئے رہتے ہیں لیکن بہت ہی کم آپشنز رہتی ہیں ہم گارڈنرز کے پاس ایسے کلر فل پرپل کلر کی لیوز کو گرو کر دیں گی تو اس کے اندر کچھ ایک اور جو آپشنز رہتی ہیں دیکھیں اس طرح سے کچھ پرپل کلر میں آپ گلوکسینیا بھی گرو کر سکتے ہیں اور کچھ ایک ایسے بیگم بہار کے پودے بھی گرو کر سکتے ہیں بہت سی گرین ری کے بیچ میں کچھ اس طرح سے پرپل کلر دکھائی دینا آپ نے آپ میں ہی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور آپ کے گارڈن کو جو لک کو ہے جو وہ انہانس کر دیتا ہے خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو اس پودے کی مٹی کی اس پودے کو مٹی کی اس طرح کی دینی چاہیے دیکھیں جیسے میں اور سبھی پلانٹس کے لیے آپ کو بتاتا ہوں اس پلانٹ کو بھی جب آپ مٹی تیار کیجئے وہ بلکل ویلڈ رینڈ پورس مٹی رہنی چاہیے جو تھوڑا سا مویسچر کو ہولڈ کرے لیکن بہت زیادہ اگر پانی اس پودے کی مٹی کے اندر کھڑا رہے گا تو یہ روٹ روٹ کا شکار ہو جائے گا ویسے یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے لیکن پھر بھی اس کو اگر آپ ویلڈ رینڈ سوائل دیں گے تو وہ اچھا رہے گا کیونکہ اس کی جو سٹیمز ہیں اس کے اندر پانی جو ہے وہ سٹور رہتا ہے بات کروں اگر سن لائٹ ریکوئرمنٹ کی تو دوستو جب گرمی کا موسم رہتا ہے اس پودے کی بلکل پوری گروت کا سیزن رہتا ہے بہت تیجی سے یہ پودہ جو ہے وہ گروت کرتا ہے اور بہت بڑے کوئی پورٹ کی ضرورت نہیں رہتی اس کو اچھی گروت کے لیے آپ اس کو چھوٹے سے بڑے سبھی طرح کے پورٹس میں بہت ایزلی جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں اور تو اور یہ ہینگنگ باسکٹ کے لیے بھی بہت ہی پرفیکٹ آپشن ہے ریزن یہ دیکھیں اس کی جو برانچیز رہتی ہیں وہ تھوڑی سی نیچے کی طرف اس طرح سے جب بڑھنے لگتی ہیں تو وہ بینڈ ہوئی رہتی ہیں تو اس لیے یہ ہینگنگ باسکٹ میں بھی لگا ہوا یہ پودہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو سن لائٹ کے لیے گرمی کی اس پودے کو جو ہے وہ آپ دوپہر تک کی اگر دھوپ دیں گے تو اس پودے کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے آفٹر نون کے بعد کی جو بہت زیادہ تیج دھوپ رہتی ہے گرمی کی اس دھوپ سے اس پودے کو تھوڑا سا بچا کر رکھئے اور جب سردی کا سمیں آئے تو اس پودے کو آپ ایسی جگہ پر گروہ کیجئے جہاں پر اسے پورے دن کی دھوپ ملے وہاں پر یہ پودہ بہت اچھے سے بہت جلدی سے گروہ کرتا ہے اور بات کروں اگر پانی کی تو اس پلانٹ کو کوئی بہت زیادہ اپنے پلانٹ میں جیسے میں نے بتایا پسند نہیں رہتی جب بھی مٹی آپ کو اوپر سے ہلکی سی ڈرائی دیکھے ایک انچ تک کہہ سکتا ہوں لگ بک ڈرائی دیکھے تب ہی آپ اس پلانٹ کو پانی دیجئے اگر بات کروں دوستو اس پودے کی فرٹلائزر کی ریکوئرمنٹ کی تو دیکھیں اس پودے پر اس طرح سے چھٹ چھٹے جو فلارز ہیں وہ کھل کر نکلتے ہیں اور جتنی ملٹیپل برانچز رہیں گی اتنی زیادہ یہ پودہ اچھی فلارنگ بھی کرے گا لیکن اس کے جو فلارز کی لائف ہے وہ صرف ایک دن ہی رہتی ہے لگ بک ایک دن ہی اس کے جو فول ہیں وہ پودے پر رہتے ہیں اور اگلے دن صبح یہ پول جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں یہ جو پلانٹ ہے دوستو کوئی بہت ہیوی فیٹر پلانٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو دو سے تین مہینے میں ایک بار تھوڑی سی کمپوسٹ بھی فیڈ کر دیں گے کہہ سکتا ہوں اس میں ورمی کمپوسٹ، کاؤڈم کمپوسٹ، کیچن ویسٹ یا لیف مولٹ آپ کسی بھی کمپوسٹ کا کسی بھی خاد کا یوز کر سکتے ہیں بلکل اورگینک طور پر آپ اس پودے کو گروہ کیجئے بہت ایزلی یہ گروہ ہوگا لگ بگ ایک مٹھی کے آس پاس آپ جو خاد ہے وہ اس کے گملے میں ایڈ کر دیجئے جتنا آپ کا گملہ بڑا ہو اکارڈنگ آپ اس کے اندر جو ہے وہ لگ بگ دو سے تین مہینے میں ایک بار خاد کا استعمال کیجئے تو بس وہ اس پودے کے لیے بہت جدہ سفیشنٹ رہتی ہے اچھی فلارنگ کے لیے کبھی کبار آپ اس پلانٹ کو لگ بگ منتھلی یا دو مہینے میں بھی ایک بار اس کو بنینا پیلز جو ہے وہ ڈرائی کر کے اس کے گملے میں گڑائی کر کے ایڈ کر دیجئے تو اس سے اس پودے کو بہت اچھی کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ پوٹیشیم ملے گا اور یہ جو پلانٹ ہے بہت اچھے سے فلارنگ بھی کرنے لگے گا پھر لاسٹ میں بات آتی ہے دوستو اس پودے کو گھنا کیسے بنایا جائے بوشی کیسے بنایا جائے اور اس کی کٹنگ سے پروپگیشن کیسے کی جائے تو ان دونوں باتوں کا جواب جو ہے وہ ایک ہی ہے اس پودے کی جب بھی آپ اوپر سے کٹنگ کیجئے گا یا پینچنگ کیجئے تو اس کی لگ بھگ آپ چار انچ کی جو سٹیم ہے وہ نکال لیجئے دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے کچھ لگ بھگ جو چار انچ کی جو اس کی سٹیم ہے وہ آپ چار سے چھ انچ کی جو سٹیم ہے وہ کٹ کر لیجئے اور اس کو آپ ایزلی جو ہے وہ کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کی دو جو سٹیمز ہیں وہ ریموو کی ہیں اور اس کے نیچے کی جو لیوز ہیں وہ بھی ریموو کر لی ہیں بس اس کو ہم سمپلی اسی جو سینڈی سوائل مکس ہے جس میں ریت اور مٹی کا مکس رہے اسی طرح کا کچھ مکس جو میں نے اس گملے میں دیا تھا ریت مٹی اور کمپوسٹ خاد کا جو مکس دیا تھا بس اسی کے اندر ہم دیکھیں اس طرح سے ہول کر کے اس پلانٹ کو لگا دیں گے اور لگ بھگ پندرہ سے بیس دن میں یہ پودا جو ہے وہ بہت اچھے سے گروت کرنے لگے گا پانی بلکل کم دینا ہے جیسے آپ روٹین میں پلانٹ کو پانی دے رہے ہیں اور ایک سے دو انچ تک آپ نے اس کی جو سٹیم ہے وہ مٹی کے اندر دبا دینی ہے اور کچھ ہی سمیں بعد آپ نوٹس کریں گے کہ آپ نے جہاں سے کٹنگ کی تھی وہاں سے نیچے سے جو ملٹیپل شوٹس ہیں وہ گرو کرنے لگیں گی اور یہ دیکھی جسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس پودے میں جو ہے وہ مویسچر پانی بہت زیادہ سٹھو رہتا ہے یہ دیکھیں پلانٹ کے اوپر کٹنگ کرنے پر کتنا جو ایکسیس جو مویسچر ہے وہ آپ کو اوپر کی طرف نظر آئے گا تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر